بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سمینہ زنویشن آج میں بنانے لگی ہوں سکون والا قدو کیونکہ یہ ماما کو بہت زیادہ پسند ہے اور ان کو یہ کھا کے ملتا ہے سکون تو ہمارے گھر بھی یہ مشہور ہے سکون والا قدو آج سے کہ آپ صرف ہو یہ کہ کو مے چھوے لڈیا ہے Rules میں نے لیا ہے seeking جوے 1 کیجی ن még 1.5 کل گزی مہ حکéri 3 پیاز 2 دسی لسن 1.5 تیسپون لال میں terminal 1.5 تیسپون槟 1.5 ٹیسپون لال میں کے طوصہ 1.5 ٹیسپون کالی مش 1.5 تیسپون سکا دنیا زیرا 1 ٹیسپون ہے کہ یہ واریخ تو اپشتی ہے مزی کا ٹیسٹ آتا ہے اس سے اوائل ہاف کپ سب سے پہلے لینا ہے ہاف کپ اوائل اوائل گنم ہو نا ہو خیر ہے پیاس تو ڈالیں گے اب چلے پیاس ڈالتی ہوں میں لسن کچھ میرا پلیٹ کے ساتھی چپکا رہ جاتا ہے وہ میں باد میں ڈالتی ہوں بس اب ہم نے لسن پیاس فرائی کرنا ہے میڈی اور میٹ پیس کو فرائی کریں گے اور میں فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب جب تک لسن پیاس فرائی ہو رہے ہیں ماما مجھے قدو چھیل کرنے لگی ہیں آپ لوگ یہ اپنا قدو چھیل لیں لسن پیاس فرائی ہو رہے ہیں اور قدو ماما نے چھیل دیا ہے اب یہ کٹنے جا رہا ہے اندر اور یہ فاطمہ سچائے بنا رہی ہے الائچی والی اتنی خوشبو اس کی پھیل رہی ہے واؤ لسن پیاس فرائی ہو گیا اب میں اس کے اندر دیل گلاس پانی نالوں گی یہ گوش یہ نمک لال میٹھ اور حلدی یہ ڈلے گی ایک پلیٹ کی سپائسز باقی دوسری بات میں چائے بھی کڑکڑ کے پاک گئی اب یہ دیکھیں جی چائے سے دھوئے نکل رہے ہیں میں پانرہ منٹ کے لیے ککر بند کر کے اندر آگئی ہوں اور میں چائے پینے لگی ہوں جب تک میں چائے پیوں گی گوش ہمارا گل جائے گا ہاں جی ککر کھلنے کے بعد نکلی ہے اندر سے یہ شکل دیکھیں بابل دبی بھی بن رہے ہیں اس کے اندر جو پانی ہے اس کو میں ڈرائی کروں گی پانی ڈرائی ہو گیا یہ دیکھیں اس کا آئل بھی نکل گیا اب اس کے اندر دوسری پلیٹ میں جو میں نے مسائلہ رکھے تھے کالی مرچ اور سکھا دھنیا وہ ڈال کے اس کو بھوننا ہے یہ گئی دونوں چیزیں اندر اور جیس کو بھوننا ہے چمچے زرہ رام سے چلانے ہیں کیونکہ یہ ٹپ مجھا ماما نے دیوی ہے ورنہ گوشٹ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروفیشنل نہیں کھانا بنایا کسی اناڑی بندے نے بنایا اس لئے زیادہ چنچنی چلانے ہیں اچھا ایسے 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 مکس کرنا ہے دیکھیں کتنا صحیح گوشٹ گلاب ہے یہ ہڈی لدہ ہو گئی ہے پانچ منٹ کے لئے اس کو میں بھونوں گی اس کا پانی ڈرائی ہو گیا اس لئے میں اس کے اندر خود سے ایکسٹرا دو گھون پانی ڈالوں گی اور دوبارہ بھونوں گی گوشٹ میرا بھون گیا ہے اور یہ صحیح بلکل گل چکا ہے اس لئے میں اس کو نکال رہی ہوں باہر ایک الیدہ سے باؤل میں اگر گوشٹ گلیا ہے آپ لوگ کا تو ویلنگگوٹ اور اگر نہیں گلا تو اس کو قدب کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ گلا سکتے ہیں میرا چکے گلیا ہے اس لئے میں اس کو نکال رہی ہوں اور اسی مسالے کے اندر میں قدب ڈال کے تو اس کو بھونوں گی گوشٹ میں نے نکال دیا ہے اب اس مسالے کے اندر قدو ڈالنا ہے اور اس کو بھوننا ہے دو تین منٹ کے لئے میں نے قدو کو بھون لیا اب ساتھ اس کے اندر میں زیرہ ڈالوں گی اور اب زیرے کے ساتھ بھی اس کو میں بھونوں گی دو تین منٹ کے لئے تو ٹوٹل پانچ منٹ کے لئے بھوننا ہے دو منٹ کے لئے دو منٹ زیرے کے ساتھ اور ایک منٹ ویسی شوخی میں بھون لیں اب ایک لس پانی ڈال کے میں قدو کو بھونوں گی سوری اس کو کور کر کے رکھنا ہے بھوننا نہیں ہے اصل میں بھون بھون کے نا میرا دماغ بھی بھون گیا ہے اس لئے مجھے لگ رہا ہے اس کو بھوننا ہے اب اسٹیج پر اس کو کور کر کے رکھ دیں ٹین منٹس کے لئے اور یہ گل جائے گا دس منٹ ہو گئے کدو بھی آلماسٹ گل گیا اب بس اس کے اندر میں مطن ڈالوں گی اور دونوں چیزوں کو اپس میں مکس کر دوں گی مجھے کدو ایسا پسند ہے کھڑا کھڑا لیڈر لیڈا آپ لوگ چاہیں تو اس کو ایسے سے مار مار کے نہ توڑ بھی سکتے کیمہ بنانا چاہیں تو اس کا بنا سکتے آپ لوگ کیمہ گوش بن جائے گا بس اب یہ تقریبا پاک گیا ہے اب ماما اس ہمیشہ ہار سالان کی اینڈ میں کالی مش ٹالتی ہے تو میں نے سوچا ہے میں بھی ڈال دیتی ہوں تو بس دو منٹ تک کالی مش ڈالتی ہوں تو پھر ڈالتے ہوئے دکھا دوں گی اویل آگیا ہے تو بس اب یہ دیکھیں کالی مش ڈال دی ہے بس اب اس کا فلیم آف کرنا ہے فادما فلیم بند کر دو ہاں جی تو فائنل چکل یہ ہے کدو گوش کی یہ دیکھیں کتنا آلہ لگ رہا ہے اور اس کی بشبو بہت زیادہ مزے کی آ رہی ہے اب آپ کو پتدہ تو ہے کیا کرنا کیا چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے اپنے دوستوں کو آگے پورورڈ کرنا ہے اپنی فیملی میں آگے پورورڈ کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ کدو گوش کیسا بنا ہے آپ لوگوں کا جب آپ ٹرائے کریں گے ظاہر ہے تب ہی آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور بس اللہ حافظ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے بیدر سے بات آپ لوگوں کی شکل دیکھ رہے ہیں خوش تو ہے ہوں گے دیکھ کے اچھا تو آج آمنا نے بنائے ہیں آہ کدو گوشت کدو گوشت یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اب اس کو میں ڈال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیسا بنائے اگر اچھا نہ بنا ہوا آمنا تو میں احساسا بتا رہوں میں نے کہا دیں میں سے بنائے سے ماما کی طریقے سے تو اچھا بنا ہوگا لیکن اگر اچھا بنا ہوگا لیکن میں نے بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ مجھے کہ اچھا سا ریو دے ہیں اچھا سا اچھا سا جناب سندھایا میں کہتا ہوں سوچ دو اچھا ہی لگے گا یہ رہل دی ہے دیکھ لیتے ہیں وہ اچھا بات ہے کہ تم جان کے کہتا ہوں کہ نہیں اچھا نہیں بنا اس نے کیا ہے میں سچ پتا ہوں آپ کو اچھا جناب تو میں نے کہا کیا ہے کہ لے لیا ہے تم اور سادہ میں لیا ہے توٹی اب میں نے اس کو کھاتا ہوں اور بتاتا ہوں بنا ہوں بھی اتنا اچھا ہے اور اس کی طریقے پہنے کا پہنے کا پہنے کا جیل بھی نہیں کہا بہا بہا عجیبی سیٹوئیشن میں پاس گیا ہوں میں تو ایسا ہے کہ چلو آپ نے ایر کیا ہاتھ کروں بہت مزے گا بنا ہوں مجھے بلک پڑی لگی ایسا ہے ایسا ہے میں نے سبا کا ناشتہ بھی نہیں کہا حسنا ہے بہت مزے گا لئے کھنا تھی تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے مجھے مجھے ایسا ہے ایسا ہے اور اور بلو شاتہ محار اٹھا ہے ہمارا مزید ہے مجھے پتے ہیں کہہ کہ ماما فیڈا ہوں تو ہمارا نہیں ہوں ہمارا مزید ہے ہمارا مزید ہے ہمارا کھونکو آپ کو بچ کھونکو لوگ کو کوشتہ ہیں پتے ہیں نساہہہہہہہہہہہہہہہ ہم نے ساتھا ، نے میرے بابا کو بیشتر کہتے ہیں امیتا ہے میں ماما کا اپنی یہ ہے جمع فشوہ جیسے کے مطلیٰ مجھے ہم نے سیری دکھر کرتے ہیں اس نے منتجا بنیاد کو ڈیو راہی جیسے کے مطلید دکھر جیسے تھے دکھر کرتے ہیں اب جائیں آپ لوگ کھائیں اور یہ ریکھیں یہ ایک جانے کتو یہ کتو بڑا مزیگا ہے کتو بتا نہیں کیوں بس اس کی الگی بات ہے ہماری نبی پاستر سالون کا جب میں یہ کھاسی فیوری ڈیشتی ہے نا سرور سالون خان جی بالکل تو بس تیک لیں بائی